انشاءاللہ سورة العراف آیت نمبر سو سیبت ڈال دیتے وَنَتْبَوْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے تو وہ سنتے بھی نہ مراد یہ ہے کہ پشلی جو قوموں کا بیان ہوا اور آخری بات آیت نمی 99 میں یہ تھی کہ کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے تو اب دیکھو جو بچ گئے وہ چلے جانے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اللہ قادر ہے کہ جو بچ گئے ان کی بھی پکڑ فرما لیں تو ان کو چاہیے کہ پشلوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں گویا کہ ہم سب کو بھی پشلوں کو انجام ذکر کر کے عبرت دلائی جا رہی ہیں تلکل قرآن قصو علیک من انبائیہ یہ بستی ہیں جن کی خبریں اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتُمْ رُسُّلُهُمِ الْبَيِّنَاتِ اور یقیناً ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیہ لے کر فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ تو وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلایا تھا کذالکہ يَدْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِ مِنْ عَهَد اور ہم نے ان میں سے اکثر میں آہد کا پاس نہیں پایا ایک آہد وہ ہے اسی سور عراف کے آیت 172 میں آئے گا اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے آہد لیا تھا وہ فطرت انسانی میں موجود ہے پھر یہ کہ اللہ کا پیغمبر آ گیا وہ تعلیم تمہیں دے رہا ہے اس آہد کی یاد دہانی کر آ رہا ہے مگر پھر بھی لوگ سرکشی پر آتے ہیں جانتے بوشتے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہیں وَإِنُ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور یقیناً ہم نے ان میں اکثر کو فاسق ہی پایا اب اس کے بعد سے ایک طویل سسنہ کلام ہے آیت 156 تک کم و بیش یہ بات جائی گی جس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے آیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیتے ہیں قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت آیا اس سے کہ ہم سے پہلے وہ امتِ مسلمہ تھے ایک بنی اسرائیل امت کا بنے جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات عطا کر دی گئی شریعت عطا کر دی گئی اس نسبت سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت آیا ہے تقریباً احلیل نے بیان فرمایا ساڑھے پانچ سو سے زیادہ آیات بعض نے تو دیکھا ٹرپل فائف ساڑھے پانچ سو سے زیادہ آیات ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے دوسری بات ہو گئی تیسری بات عجیب دلچسپ بات ہے جیسے حضور نبی اکرم علیہ السلام کے دو عدوار ہیں ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بھی دو عدوار ہیں ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد ہجرت کا مطلب فیرون غرق ہوگا آل فیرون غرق ہوں گے اور بنی اسرائیل کو نجات میں لے گی تو یہ ان کی ہجرت ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بھی حالات ہجرت سے پہلے کی بھی ہیں اور ہجرت کے بعد بھی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہے سورتوں میں ان کا ہجرت سے پہلے کا تذکرہ ہے اور مدنی سورتوں میں کئی مرتبہ ان کا ہجرت کے بعد کا تذکرہ ہے تو یہ چند تمہیری باتیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اب ان کا بیان قدر تفصیل سے پانچ رسولوں کے واقعات وضاحت تو بہت آئے گی بعد میں ایک ایک رکو تو ہم نے سمجھا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا تفصیل سے آ رہا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ سورہ عرام مکی دور کے آخری اسے کی صورت ہے تو بہت سارا قرآن پہلے نازل ہو چکا تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کافی تفصیلات آ چکی ہیں جو ہمارے مطالعے میں بعد میں آئیں گے انشاءاللہ اب لائٹر سائٹ پہ ایک بات ہے آن دا لائٹر سائٹ ایک بات ہے کہ جب ہم بعد میں آئیں گے تو آپ یہ نہ کہئے گا کہ بھائی یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ کہیں گے پہلے پڑھ چکے سمجھ مہارے ہیں سمجھ میں بات آ رہی جب ہم بعد میں اس صورتوں پڑھ آئیں گے تو وہ صورتیں ہیں تفصیل سے وہ واقعات خود تفصیل سے آئیں گے تو میں یہ بالکل نہیں کہوں گا بھائی یہ پہلے پڑھ چکے ہیں چلے آگے آگے نہیں چلیں گے تھوڑا رک رک کر سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی کیا ہے یہ مکی دور کے آخر میں ہے اور اس سے پہلے کافی صورتیں آ چکی جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ جب سورہ بقرہ میں پڑھا بہت مختصر تھا حراف میں تھوڑی وضاعت آئی بعد کی مکی صورتوں میں اور وضاعت آئیں گے اس سے ایک اور نقطہ اور سمجھ لیں جو صورتیں مکہ مقربہ میں شروع شروع میں نازل ہوئیں وہ قرآن کے بالکل آخر میں ہیں چھوٹی صورتیں جو شروع میں نازل ہوئیں مکی دور میں وہ قرآن کے بالکل آخر میں جو درمیانی عرصے میں نازل ہوئیں وہ قرآن کے درمیان میں ہیں اور جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں وہ قرآن میں شروع میں ہیں جیسے سورہ انام ہم نے پڑھی اور سورت العراف تو اگر سمجھ آگئی تو بہت اچھی بات ہے نوٹ کریں تو بہت اچھی بات ہے اس سے کلیریٹی رہے گی کہ ابھی تفصیل کم کیوں آئی ہے اس سے کہ تفصیلات بعد میں ہیں نزول میں وہ پہلے آئی تھی بعد میں رکھی گئی ہیں قرآن حکیم کی ترتیب میں اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بلے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کی روش اختیار کی یعنی ان کا انکار کیا پس دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں اس کے دربار میں ہیں اور حق بیان کر رہے ہیں اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ 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 الحق میرے یہی لائق ہے کہ میں صرف وہی کہوں اللہ پر جو کہ حق ہے قد جیتکم بھی بینینتمی ربکم یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں فارسل معایہ بنی اسرائیل بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے کیا مطلب بنی اسرائیل کو فیرون نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور ابھی کونسا علاقہ ہے فیرون کا مصر بنی اسرائیل کا اثر علاقہ کونسا فلسطین مصر کس کے دور میں پہنچے یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ تفصیل کہاں پر آئے گی سورہ یوسف میں انشاءاللہ ابھی غلام بنا کر رکھا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا بھیجے جانے کا کہ اس غلام قوم کو نجات دلائیں فیرون سے بولا فیرون اگر تم کو نشانی لائے ہو تو لے آو اگر تم سچوں میں سے ہو پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا اور اچانک وہ صاحب اجدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے روشن ہو گیا یہ دو موزات کا ذکر بار بار آیا ہے کچھ اور بھی عطا ہوئے ان کا ذکر تھوڑی دیر بعد آیت عمر ایک سو تیس اور ایک سو تیس میں آئے گا لیکن یہ دو موزات عصا اچدہا بن جائے کرتا تھا اور چمکتا ہوا ہاتھ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک موزے کے طور پر ان کو یہ بات عطا فرمائی قول الملو من قوم فرعون انہا نساحن العلیم فیرون کی قوم کی سردار بولے بیشے کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے اس طور میں جادو کا دور دورہ تھا اور نوٹ کیجئے گا ہر دور میں جس چیز کا شہرہ ہوتا جو چیز اوچھی اکلائمکس کی سمجھی جاتی اس مناسبت سے اللہ پیغمبروں کو موجزہ عطا کرتا مناسبت سے وہ نہیں مناسبت سے تاکہ لوگوں کو حق اور باطن میں فر کرنا آسان ہو اور لوگ جو دنگ ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو ہر دور میں شہرت پاتی ہیں جب حق ان کے سامنے آئے تو وہ مزید دنگ ہو جائیں اور موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کو آجز کر دے دور دورہ تھا جادو کا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جادوی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ تو قَالَ الْمَلَوْ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّا هَذَا نَسَاحِلٌ عَلِيمٌ فیرون کی قوم کے سردار بولے بے شک یہ تم ماہر جادوگر ہے یُریدو اَيَّا خُرِجَاكُمْ اِنْ اَرَدِكُمْ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے فَمَادَ تَأْمُرُون تو تم کیا مشورہ دیتے ہو قَالُوا وہ لوگوں نے بولے اس کی درباری سردار جو موجود تھے اَرْجِ وَأَخَاهُ وَأَرَسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِلِينَ اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی محلت دو اور شہروں میں بھیج دو جمع کرنے والے یعنی وہ جا کے اعلان کریں اور کس کو پکار کر لائیں جمع کر کے لائیں يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِلِنْ عَلِيمٌ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادو گھر کو لے آئیں اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جادو ہی پیش ہوا معاد اللہ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے جو بھی سلطنت پر بہترین جادو گھر ہے ان کو پیش کرو جمع کرو وَجَأَسْسَاحَرَةُ فِرْعَونَ اچھا اب دیکھیں قرآن کے بارے میں ایک اور بات نوٹ کریں اشارہ پہلے بھی آئے بعد میں بھی آئے گا ریپیٹ کریں گے باتوں کو انشاءاللہ اب قرآن نے یہ نہیں بتایا کتنے شہروں میں بھیجا گیا جی کتنے جادو کل جمع ہوئے ان کی کولیفیکیشن کیا کیا تھی ان کی عمریں کیا کیا تھی ان کا ڈریس گوٹ کیا تھا وہ کونسی سواری پر آئے تھے یہ جو فضولیات میں ہم لوگ پڑھ جاتے نا اور کھو جاتے فضولیات میں اصل جو کلکس آف دا میٹر ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں قرآن ان مباحث میں نہیں جاتا قرآن اتنا پہلوں سامنے لگتا ہے کہ ہمیں باتوں کو جوڑ کر ایک پورا مضمون سامنے آ جائے اور ہدایت کا سامان ہو جائے وَجَاءَ السَّاحَرَةُ فِرْعَونَ وَجَادُوْغَ فِرْعَونَ کے پاس آئے قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وہ بولے کیا یقین ہمارے لئے کوئی نام ہوگا اگر ہم غالب آگئے یہ بھی کیا ہے یہ جادوگر بھی ان کی بھی ترالی ٹپک رہی ہوگی نا انہیں کہا یہ تو موقع ہے کمائی کا موقع آتے ہیں نا کمائی کے لوگوں کے جیسے بھی رمضان شریف کا موقع آیا ہے کچھ لوگوں کے لئے فرود کا کیا عالم ہے بیشارہ میڈل کلاس والا بھی پریشان ہے لوگ بیٹھ کے بات کر رہو ہوتے ہیں یار خریدے بھی کی نہ خریدیں ایک صاحب نے کہا مت خرید ہو بھائی چھوڑ دو بھوکے تھوڑی مر جائیں گے خیر زمنی ایک بات تھی لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں تو پورے ملک کے جادو کر جمع ہو بھائی یہی تو موقع ہے یہ حضرت فیرون ذرا ان سے اپنی بات کو انکیش تو کروایا جائے ہمیں بھی کچھ ملے گا اس سے کہا ہاں ہاں اور بیشے تم تو مقربین میں سے ہو گئے اب بھائی تمہیں نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا موسیٰ نے تو کچھ پیش کر دیا ہے فیرون کی سٹی گم ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اب تم کو نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا تم میری طرح سے کوئی مقابلہ کروکے اس کو مات دیتے ہو تو تو میرا اقبال بلند ہوگا میری شان بلند رہے گی قالو اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے باقی مکی صورتوں میں تفصیل آئے گی یہ مقابلے کے لئے بھی دن فکس ہوا ٹائم فکس ہوا لوگ جمع ہوئے اور پورا پلین بنا ہے سب کچھ وہ تفصیل بعد میں اب مقابلہ شروع قالو یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ امیٰ ام تلقیہ و امیٰ ام نکون نحن الملقین تم ڈالنے والے ہو جاؤ ورنہ ہم ڈالنے والے ہوں قال علقو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو جو پیش کرنا ہے پیش کرو کیوں موسیٰ علیہ السلام خود ہی پہلے پیش کر دیتے تو بات اتنی واضح نہ ہوتی شدید تاریخی کے بعد دن کی روشنی سامنے آتی تو احمیت کا اندازہ ہوتا ہے ان کی سارے ڈھکوس لے جو باطل چیزیں تھی وہ سامنے آئیں گی اور اب جو حق پیش ہوگا تو اب حق و باطل کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو تم ہی پیش کرو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر سہر کر دیا اور انہیں ڈھڑایا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے جادو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی نظر آتا ہے ہوتا بھی ہے لیکن یہاں اہم بات کیا آئی لوگوں کی آنکھوں پر سہر کر دیا وہ نظر بندی جسے کہا جاتا ہے کہ کچھ سے کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى نَلْقِعَصَاكُ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے طرح وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو ڈالو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِقُونَ تو اچانک وہ نگلنے لگا جو ڈھکوس لا یعنی باطل بات ان لوگوں نے بنائی تھی فَوَقَعَلْحَقُ وَبَغْلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس حق ثابت ہو گیا اور جو وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ پس وہیں وہ جادوگر مغلوب ہو گئے وَنُقَلَبُوا سَاغِنِينَ اور لوٹے زلیل ہو کر کہ وہ تو مات کھا گئے ہار گئے وَأُلْقِيَ السَّاحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر سجدے میں گر گئے یہ عجیب واقعہ قرآن میں ایک ان جادوگر ہو کا اور ایک چھبیس پارے میں جنات کا جنات کا واقعہ ایک دفعہ قرآن سنا قبول بھی کیا قرآن کے دعی اور مبلغ بن گئے جب چھبیس پارے پڑھیں گے تب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے لئے بھی آپ کے لئے بھی کتنا قرآن ہم سن چکے الحمدللہ رب العالمین ایک وہ واقعہ اور ایک یہ جادوگروں کا then and there کیوں ہر فن کو جاننے والا یا کسی فن کا جاننے والا اس فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے جادوگروں کو بھی پتا تھا ہم جو کچھ دکھا رہے ہیں ڈھگوزلہ ہے یہ اصل میں کچھ بدل نہیں جاتا یہ نظر بندی ہو جاتی ہیں جب انہوں نے مجزہ دیکھا ہے تو اس سمجھ گئے ہم تو یہ ہیں یہ تو کچھ اور یہ ہے اور اندر وہ فطرت کے اندر جو توحید کا درس موجود ہے آیت نمبر 172 میں آئے گا روحوں سے ہماری اللہ تعالی نے قرار لیا تھا وہ کہیں جاگ گیا then and there وَأُلْقِيَ السَّاحَرَةُ السَّاجِدِينَ اور وہ جادوگر سجدے میں گر گئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب اللہ پر ایمان لائے اور کلیریٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کیونکہ فیرون بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہتے ہیں نہیں رب بھی موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے قَالَ فِرْعَونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ عَنْ آذَنَ لَكُمْ فیرون بولا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں لیجئے الٹا پڑ گیا ہے تو گلے کو آگئے جن پہ تقیہ کیا تھا وہی ہوا دینے لگے جن جادرگوں پر یہ اعتماد تھا کہ یہ میری مجھے ڈیفینڈ کریں گے ہمارا آئیں گے موسیٰ کو وہی اُلٹے گلے پڑ گئے کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اب ظاہر یہ بات ہے وہ چھوٹی چیز تو تھا نہیں کلیور مینڈڈ تھا بڑا ہوشیار تھا اگلے الفاظ سنیئے اِنَّ حَذَا نَمَكْرُ مَقَرْتُمُهُ فِي الْمَدِينَةِ اچھا بیشہ یہ تم لوگوں کی ایک چالے کہ تم نے اس شہر میں چلی ہے لِتُو خُرِجُو مِنْحَا اَحْلَحَا تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو فَسَوْفَتَعْلَمُونَ پَسَنْ قَلِبْ تُم جان لوگے یعنی فیرون کہر اچھا یہ تم سب نے مل کر چال چلی یہ تم نے اور موسیٰ نے مل کر پلین کی میرے خلاف یہ ہے جو اس نے کلیور مینڈڈ ہونے کا ہشیار اور چالاک ہونے کا ثبوت پیش کیا بارہل اس سطح پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی بھونگیاں مارنے والے دھوڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ کوئی کھوپڑی دماغ ان کے پاس ہوا کرتا ہے یہ فرعونیت آگے سنیں لَوْ قَبْتِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ میں ضرور کارڈ دالوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سن سے ثُمَّ لَوْ سَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا یہ ہے تشدد کا ادھار کیا مطلب ان باطل پرس لوگوں کے پاس حق کے مقابلے میں دلیل تو ہوتی نہیں تو تشدد پر اتر آتے ہیں اور یہ اب اللہ والے ہو گئے ہیں یہ ایمان لے آئے ہیں تو ہر دور کے ایمان والوں پر یہ سختیاں آتی ہیں کیا کہہ رہا ہے میں تمہیں سولی دے دوں گا قَالُوا اللَّهُ أَكْبَر یہ ایمان دیکھی کیا شئے ہے ایمان قَالُوا اَنَّا اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں میکسیمم تو کیا کر لے گا گردن اوڑا دے گا دارٹ سٹ ہم نے تو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے آپ ذرا اس سطح پہ آکے سوچیں تو سئی یہ فیرون جیسے ظالم اور جاور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کلمات کہے جا رہے ہیں اور ابھی ابھی بھی ایمان قبول کی ہے کیا شئے ہے یہ ایمان اللہ اکبر اور فیرون کی بھرے دربار میں کیا کہہ رہے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے نا کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے اس کی نشانیوں پر لَمَّا جَا أَتْنَا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئی اس بات کی سزا دے گا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تو سن ربنا ہم تو اپنے رب سید دعا کریں گے اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَ اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے یعنی خوب صبر کی توفیق دے دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ وفات عطا کر یعنی حالتِ اسلام پر ہمیں موت عطا فرما یہ واقعہ بعد میں بھی آئے گا کچھ اور باتیں بھی کریں گے انشاء اللہ تعالی کیونکہ پانسو سے زیادہ آیات میں باتیں آ رہی ہیں لیکن سوچئے کیا یہ اللہ کے بندے تھے ادھر قبول کیا ادھر جان دینے کو تیار ہیں مگر اب حق چھوڑنے کو تیار نہیں یہ ہے ایمان کی دولت اللہ اکبر اللہ اس ایمانی کیفیت کا کچھ حصہ مجھے بھی آپ کو بھی عطا فرمائے یہاں تو تھوڑی سی اچھ نیچ ہوتی ہے تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں معافہ رکھے ایمان تو وہ شئے ہے کہ بندے کو جان تک دینے پر آمادہ کر دیتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ اور فیرون کے قوم کے سردار بولے کیا تُو موسیٰ کو علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں وَيَدَرَكَ وَآلِحَ تَكْ اور تجھے چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو ویسے تو خود اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن ایک بات ہے کہ یہ بھی کسی کی پوجہ بارٹ کرتا ہوگا اور اپنی بھی کروایا کرتا تھا تو کہنے لگے تجھے چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو قَالَ اس نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ انقریم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اچھا یہ بات بھی دو مرتبہ ہوئی ہے چند باتیں نوٹ کر لیں بیٹوں کے قتل کرنے کے اعلان اور عورتوں کو زندہ رکھنے کے اعلان یہ بات بھی دو مرتبہ ہوئی ہے پہلی مرتبہ کم جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ تھا نجومی نے کہا تیری سلدہ نہ کر تو ستیہ ناس ہو جائے گا ان کے ایک بچے پیدا ہونے والا اچھا میں سارے مروا دوں گا اللہ کی بھی شان باقی سارے مروا رہا ہے اور اللہ اس بچے کو اسی فیرون کے دربار کے اخراجات پر پلوا رہا ہے اللہ اکبر کرے یاد آگیا ایک اس وقت کہا تھا کہ بیٹوں کو قتل کریں گے عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ایک اب ہو رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تحریک چلا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کروا دوں گا اور عورتوں کو زندہ رکھوں گا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاحِلُونَ اور ہم ان پر بہت ہی زور آغا دینی قوت رکھنے والے ہیں قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ سَعِينُ بِاللَّهِ وَاسْفِرُونَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو سبر کرو یہ ہے اصل نقطہ اللہ کے ساتھ تعلق اللہ سے مدد مانگنا ابھی تو قسم پرسی کا عالم ہے البقرہ کی آیت عمر 153 میں اِسْتَعِينُ بِالصَبْرِ وَاسْسَلَى سبر و نماز سے مدد حاصل کرو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ بِشْرَكْ زمین اللہ کی ہے يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِمَادِ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اس کے وارث بنا دیتا ہے مَلْعَاقِمَةُ لِلْمُتَّقِينُ اور انجامِ کار تو بلاخر ہو پرہیزگاروں کے لئے متقین کے لئے ہے قَالُوا قوم کے لوگوں نے کہا اُوذینَا مِنْ قَبْلِ اَمْ تَعْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا بولے کہ موسیٰ ہمیں تو عذیت دی گئے اس سے پہلے کہ آپ ہمیں آتے اور اس کے بعد کہ آپ ہمیں آ چکے پہلے بھی عذیتیں آئیں پہلے بھی بیٹوں کے قتل کرنے کے معاملے اب بھی یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام فرمارے قَالَ عَسَاءُ رَبُّكُمْ اَيُّهُ لِكَ عَدُوَكُمْ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کے قریب ہے کہ تمہارے رب تمہارے دشمن کو حلا کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَتُمْہِ زمین میں خلافت عطا کر دے فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو یہ مشکتوں سے گزرنا ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سولین شرعہ میں ہے نا فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ عُسْرًا اِنَّمَعَ الْأُسْرِ عُسْرًا یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو مشکلات سے تو گزرنا ہوگا تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاک کرے اور تمہیں جانشی بنا دے تمہیں خلافت عطا فرما دے تمہیں اختیار بھی عطا کر دے پھر وہ دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو اب یہ جو بنی اسرائیل تو خیر مغلوب تھے غلام بنائے گئے تھے یہ جو آل فیرون ہیں ان پر بھی سختیاں اللہ کی طرف سے آئیں دو باتیں گڑمٹ ہو جاتی ہیں ایک ہے بنی اسرائیل جن کی طرف رسول ہے موسیٰ علیہ السلام جن کے رسول ہیں اور ان بنی اسرائیل کو غلام کس نے بنا رکھا ہے فیرون اور آل فیرون نے ان کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اب کچھ سختیوں کا ذکر آ رہا ہے آل فیرون کے تعلق سے فیرون اور آل فیرون کہ ان پر سختی آئی تاکہ ان کے دل نرم ہو اور یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَونَ بِسْسِنِنَ مَنَقْسِ مِنَا ثَمَارَاتِ اور یقیناً ہم نے آل فیرون کو پکڑا قہت میں اور پھلوں کے نقصان میں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ ہے جو ان پر قہت کا معاملہ بھی آیا پھلوں میں نقصان کا معاملہ بھی آیا مقصد وہی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑا کہ دل نرم ہو اور یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُ لَنَا حَادِ جب ان کے پاس آتی ہے کوئی بھلائی تو کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے ہیں وَإِمْ تُصِيْهُمْ سَيِّئَةُ يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَمْ مَعَا اور کوئی برائی تکلیف پہنچتی ہے تو موسیٰ رہ السلام ان کے ساتھ اس سے بدشگونی لیتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا معاد اللہ نحوست قرار دیتے ہیں معاد اللہ اللہ کا تفسرہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک ان کی یہ بدشگونی اور بدنصیبی اللہ کے پاس سے ہے ان کے لیے وَلَا كِنَّا اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ان کو قہت میں کبھی پھلوں کے نقصان میں ان عذابوں میں مبتلا کر رہا ہے وَقَالُ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور وہ کہنے لگے جو کچھ بھی تم کیسی نشانی ہمارے پاس لاؤگے کہ اس سے ہم پر جادو کر دو فَمَا لَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تم تو باری بات ماننے والے نہیں ہیں موسیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی اب بھی کہہ رہے گی تم تو جادو ہی لے کر آئے ہو معاذ اللہ معاذ اللہ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پانچ قسم کے عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے فَارسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَان پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجے وَالْجَرَادَ وَالْتَدْدِي دَل جو فصلوں کو چاٹ کر ختم کر دیتے وَالْقُمَّلَ ایک ترجمہ ہے اور جویں یہ ان کے اناج وغیرہ کے اندر اور دیگر مقامات پر یا جو اس کے سوہ اور کیڑے بھی مراد دیے گئے ہیں وَالْضَفَادِعَ اور مِنْدَك کھانے پینے کی چیزوں میں مِنْدَكُ چھلکوت کرتے تو کس طرح کھائے گا آدمی اور وَالْدَمَ اور خون یعنی کچھ پیتے تو وہ خون بن جاتا کھانے پینے کی چیزوں کے اندر خون بہنا شروع ہو جاتا استغفراللہ آیاتی مفصلات جدہ جدہ نشانیا ایک بات نوٹ کر دیجئے گا یہ ہے آیت نمبر 133 اس سے پہلے تھی آیت نمبر 130 آیت نمبر 130 میں قہت اور پھلو کا نقصان دو باتیں ہو گئیں اور اس آیت میں پانچ باتیں طوفان ٹڈی دل جویں مینڈک اور خون کتنی ہوگی ٹوٹل سات یہ بھی سات اللہ نے ان پر مسلط کی تھی یہ نشانی تھی کہ موسیٰ برحق ہیں ان کی بات نہیں مانو دیکھو یہ سختی ہے ان کی بات نہیں مانو دیکھو یہ عذاب ان کی بات نہیں مانو دیکھو یہ مسئیبت تم پر آ رہی ہے اس کو بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مفصلات آیات مفصلات جدہ جدہ نشانیاں دیں میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو تیسہ آیات موسیٰ علیہ السلام کو نو آیات یا نو نشانیاں دیے جانے کا ذکر ہوا ہے نو نشانیاں دیے جانے کا ذکر ہوا جن میں سے سات یہاں ہیں آیت نمبر ایک سو تیس اور آیت نمبر ایک سو سیتیس آیت نمبر ایک سو تیس میں اور دو وہ ہیں جن کا ذکر بار بار آئے گا کونسی عصا اور چمکتا ہوا ہات ان دو کا ذکر بار بار ہے قرآن میں اور یہ سات کا ذکر اس مقام پر آیا ہے فَسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ پس ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے وَلَمَّا مَقَعَ لِهِمُ رَجَزُوا قَالُوا يَا مُسَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عِيْدَ عِمْدَكَ اور جب ان پر عذاب واقع ہونے لگا دو جائیں گے اگر تم نے ہم سے عذاب کو اٹھا دیا تم ضرور تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے یہ بھی دیکھیں لوگوں کی ناہنجاری کہ کچھ کچھ مانے بھی رہیں تم تو اللہ کے پیغمبر ہونا بھائی تم دعا کرو ہماری تکلیف ہو جائے مان لیں گے لیکن پھر وہی کہ جب اللہ نے تکلیف کو دور کیا اللہ سبحان و تعالی نے عذاب کو دور کیا پھر اپنی نافرمانی پر وہ پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَلْهُمُ رِجِزَّئِ لَا عَجَلِنْهُمْ بَالِغُهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پہ جب ہم نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا ایک مدت تک کے لئے کہ جو انہیں پہنچنا تھا اسی وقت وہ آہد کو توڑ دیتے فَانْتَقَمَنَا مِنْهُمْ پس ہم نے ان سے انتقام لیا فَغَلَقْنَا فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُ عَنْهَا غَافِنِينَ اور وہ ان سے غافل تھے یعنی ہماری آیات سے غافل تھے کن کو غرق کر دیا گیا فیرون اور آلے فیرون کو آئندہ کی صورتوں میں بھی تفسیر اور آئے گی فیرون غرق ہوتے وہ ایمان لارہا تھا مگر اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں یہ بات سوریونوس کی آیت میں نوے اکانوے بانوے میں آئے گی انشاءاللہ وَهُرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْعَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَا الَّتِي بَارُكْنَا فِيهَا اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو اس زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے مراد یہ ہے کہ سرزمین شام فلسطین بعد میں بنی اسرائیل کو عطا ہوئی ادھر تو غرق ہو گئے فیرون اور آل فیرون بعد میں موسیٰ رہ السلام قوم کو لے کے چلے پھر وہ وقت بھی آیا جو قتال کا مرحلہ آیا اور قوم نے یاد آرہے انکار کر ڈالا سور مائدہ کے چوتے رکومے پڑ چکے پھر بعد میں کون سے نبید شمویل ان کے دور میں کون سے باشا مقرر ہوئے تھے تالوت یاد آیا تب ان کو اقتدار ملا ہے لیکن شام فلسطین کا علاقہ ملا مصر سے پھر یہ چلے گئے تھے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي اسرائیلِ بِمَا صَبَرُ اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا وعدہ پورا ہو گیا اس کے بدلے میں کہ ان لوگوں نے صبر کیا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُوا فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے برباد کر دیا جو فرون اور اس کی قوم نے بنایا تھا اور وہ جو اونچی اونچی امارتیں بناتے تھے ان کے محلات اور ان کی جائدادیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے برباد کر ڈالا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیلَ الْبَحْرَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا فَاتَوْعَلَا قَوْمٍ پَسْوِرْ ایک سی قوم کے پاس آئے یَعَا كُفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِ اللَّهُمْ جو اپنے بتوں کی پوجہ پارٹ پر جمع بیٹھے تھے قَالُوا يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إِلَاہً کَمَا لَهُمْ آلِحَ وہ بولے اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسا کوئی بت بنا دیجئے جیسے کہ ان کے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم دو جہالت کی بات کرتے ہو یہ حرکتیں بت پرستی ہیں اس نویت کی انہوں نے وہاں دیکھی ہوں گی فیرون اور آل فیرون میں اور یہ نکتہ پہلے بھی آ چکا گائے کا تقدس یاد ہے وہ بھی ادھر کہیں تھا تو وہی ہے کہ مغلوب اور غلام قوم اپنے آقاؤں کی محتاج ہو جائے کرتی ہے اور ان کی ہر شے کو اختیار کردے میں معاذ اللہ فخر سمجھ رہی ہوتی ہمارے لئے بھی کوئی بنا دیجئے جہزہ کہ ان کا معبود ہے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم دو جہالت کی بات کرتے ہو بے شک یہ لوگ جس بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہیں اور وہ باطل ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کرو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ اس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے وَإِذْ أَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ وَوْ یاد کرو جو ہم نے تمہیں فرانس والوں سے نجات دی اور وہ تمہیں برے عدام سے تکلیف دیتے تھے وَوْ یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے وَفِذَالِكُمْ بَلَاءُمِ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے لئے تمہارے رب کی طرح سے بڑی آزمائش تھی تفصیل پہلے آ چکی ہے وَمَا عَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلًا اور ہم نے موسیٰ رہ السلام سے وعدہ کیا تیس رات کا رات سے مرات رات دن ٹوئنٹی فور آر جسے کہیں گے وَاَتْمَمْنَهَا بِعَاشْرِن اور اس کو دس اور بڑھا کر پورا کیا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلًا تو ان کی رب کی مدت چالیس رات پوری ہوئی اور چالیس رات سے مرات چالیس رات دن جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی کتے دن سے آیا وہ دس دن سے آیا وہاں تو دس دن کا مطلب کیا دن رات اس میں شامل یہاں رات کہا جا رہا ہے تو رات دن اس میں شامل یہ جب چلے کا لفظ ہے نا چالیس کا اس کی بہرد اپنی پیشے حقیقت ہے کوئی وہ یہ بات ہے چالیس دن آدمی ایک مستقل عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا ایک اثر بندے کے اندر آتا ہے پریکٹس میں بات آ جاتی استقامت اس میں آ جاتی and so on تو باقی چلے وہ کہ جو غیر مسنون چیزیں ہیں ان کی امبار نہیں کر رہے ہیں صرف یہ کہ جو چالیس دن کی احمیت بات بیان کی جاتی ہے کسی عمل کی اس کے استقامت کے ساتھ کرنے کے اعتمار سے کی بربندہ عادی ہو جاتا ہے تو یہ مقام بیان کیا جاتا ہے کہ چالیس رات دن کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے پورا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا حارون سے حارونا اخلفنی میرے نائب رہو میں تو جا رہا ہوں میرے پیشے میرے نائب رہنا فی قومی میری قوم میں واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین اور اصلا کرنا اور مفسدین کے راستے کی پیر بھی نہ کرنا ولمہ جاء موسیٰ لیمی قواتین وکلمہ ربہو اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے وعدے کی مقام پر وکلمہ ربہو اور اپنے رفض سے انہوں نے اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قالا ارز کی انہوں نے اے میرے رب مجھے دکھا تو سہی کہ میں تیرا جلوہ دیکھوں سبحان اللہ قالا لن ترانی اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے اچھا رہی ایک بات پر غور کیجئے کب یہ آج کل کے بچوں کو تو شاید اس اردو کا اتنا اندازہ نہ ہو لن ترانیا یہ بزرگوں کو اندازہ ہے الفاظ کہاں استعمال ہوتے ہیں لن ترانیا انتہائی غلط مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں یہ ہے جو قرآن کی کچھ استلاحات اور دین کی کچھ استلاحات یہ الفاظ کو بہت غلط انداز میں اختیار کیا گیا اردو زبان میں اللہ تعالیٰ ایسی بے عدبی سے ہماری حفاظت فرمائے بس ان کو سمجھ آگے ہیں لن ترانیا کسے کہتے ہیں یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے اللہ کہتے ہیں لن ترانی تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ولیکن انذر الالجبل ہاں البتہ تم پہاڑ کے طرف دیکھو فَهِنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَّوْفَطَرَانِ پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو تم بھی اے موسیٰ مجھے دیکھ لوگے ہونا کیا تھا فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ کی طرف ذاتِ باری تعالیٰ کی ایک تجلی کا نزول فرمایا جَعَلَهُ دَكَّا اس ایک تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر ڈالا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر پڑے ذات تو بہت ورہ 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 بہت اوپر اس ذات کی ایک تجلی کا ظہور پہاڑ پر ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش فَلَمَّا اَفَاقَا پھر جب انہیں ہوش آیا قَالَ سُبْحَانَكَ ارز کیا اللہ تو تو پاک ہے تو تو علیہ کا میں تری طرف رجوع کرتا ہوں وَعَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں اول اول ایمان لانے والوں میں سے ہوں اللہ اکبر اس سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑا اچھا ایک نتیجہ بیان کیا یقیناً ہمارے اسلاف میں بھی بیان کیا گیا ہوگا تو وہ بڑا اس کو بیان فرماتے تھے دیکھو اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر آئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ تجلی کہاں سے آئی اللہ کی ذات کی طرف سے جو اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا اثر اور تاثیر اور جلال ہے وہی اثر اور تاثیر اور جلال اللہ کے کلام میں بھی ہے سورہ الحشر آیت نمبر اکیس لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا بات سمجھا رہی ہیں الحمدللہ اللہ کی ذات کی تجلی پہاڑ پر پہاڑ ریزہ ریزہ اللہ کا کلام اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا دو باتیں اور وہ قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس قلب کو رب العالمین قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے لئے تیار کیا تھا ٹھیک یہ اللہ کے رسول کے عزم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو ہلانے والا کلام ہے ہمارے دل کچھ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو تاثیر عطا فرمائے مزید ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے قال یا موسیٰ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے کہ موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا اپنے پیغام اور اپنے کلام سے بس جو تمہیں میں نے دیا ہے اسے قوت سے پکڑو اور شکر گزاروں میں سے رہو اور ہم نے ان کے لئے لکھ دی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت وَتَفْسِيرًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر شئے کی تفصیل ہر شئے کی تفصیل سے مراد کیا ہوتی بندوں کی ہدایت کے لئے جو تمام بنیادی باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں ان کو اللہ تفصیل سے عطا فرماتا ہے ورنہ کلام کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کلام کی تشریح اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں تو کتاب اور سنت پیغمبر کے سنت دونوں اپنی جگہ ضروری فَقُذْهَا بِقُوَّتِ وَأْمُنْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا تو اسے قوة سے پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ اس کی اچھی باتوں کی پیروی اختیار کریں باتیں تو اچھی ہیں ایک مراد اچھی باتوں کی پیروی اختیار کریں جو کہ سبھی اچھی ہیں اور ایک امدگی کے ساتھ اس کی پیروی کے رویش کر اختیار کریں سَعُلِيكُمْ دَعَلَ الْفَاسِقِينَ انقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا مراد انجام ایک مراد اس زمین پر وہ جو شام و فلسطین میں نافرمان آباد تھے مشرقین عمالقہ قوم تھی ان کا بھی انجام اور ایک مراد جہنم جو کہ مشرقین و کفار اور ناہنجاروں کا ٹھکانہ ہے وہ انجام دکھاؤں گا سَعَسْلِفُ عَنْ آیَاتِ يَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ میں انقریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیات سے زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَتِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّقِدُوهُ السَّبِيلَ اور اگر ہدایت کا راست نہ دیکھ بھی لیں تو اس کو اختیار نہیں کریں گے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّقِدُوهُ السَّبِيلَ اور اگر وہ گمراہی کا راست دیکھ لیں تو اس کو اختیار کر لیں گے کون جن کے دلوں میں تکبر بھرا ہے کون جو اکڑ میں آگئے ہیں کون جو جانتے بوشت کرنے والے اب ان کو ہدایت کی باعت پر لطف نہیں آتا معاذ اللہ گناہ کے کاموں میں لطفات ہے گمراہی بات دیکھتے ہیں فوراں آگے بڑھ بڑھ کے قبول کرتے ہیں اللہ معفوظ رکھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِنِينَ اور وہ اس سے غافل تھے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو حَوِطَدْ أَعْمَالُهُمْ ان کے عامال ضائع ہو گئے حَلْ يُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ بدلے میں وہی کچھ پائیں گے جو وہ عامال کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا سلسلہ وار بیان جاری ہے وَاتَّخَدَ قَوْمُ مُوسیٰ مِنْ بَعَدِي مِنْ حُلِيهِمْ عِجِلًا جَسَدَلْ لَهُ خُوَار اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کے بعد بنا لیا اپنے زیور سے ایک بچھڑا وہ ایک دھڑ سا تھا جس میں گائے کسی آواز تھیں یہ زیور کہاں سے آیا یہ گائے کا مجسمہ کیسے بنا اس میں آواز کیسے آئی سامری نام تو سن رکھا ہے وہ بات کی مکی صورتوں میں تفصیل زیادہ آئے گی انشاءاللہ جَسَدَلْ لَهُمْ خُوَار ایک دھڑ کیسی شکل جس میں گائے کسی آواز تھیں اَلَمْ يَرُوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّبْهُمْ وَلَا يَحْدِهِمْ سَبِيلًا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے نہ انہیں کو راستہ دکھاتا ہے اتخاذوہ وکانو ظالمین انہوں نے اسے معبود کے طور پر اختیار کر لیا اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم تھے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِهِمْ وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّو اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے یعنی بچڑے کی پوجہ پارٹ کرنے کے نتیجے میں قَالُو کہنے لگے لَا اِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا وَيَغْفِرْ لَنَا وَرَحْمْ بَخْشْنَ دِيَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَا قَوْمِي غَضَبَانَ عَصِيفًا اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرح غصے میں بھرے ہوئے اور رنج کی کیفیت میں قَالَ بِئِسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي فرمایا کس قدر بُلی تم نے میری جانشینی کی میرے بات یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ملقات وہاں تورات عطا ہونی ہے ہدایت عطا ہونی ہے ان کی بھلے کے لئے گئے اور پیشے رونے بچڑے کی پوجہ پاڑ غصہ تو آنے ہی تھا ان کو اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں جلدی کی وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَلَ بِرَأَسِ أَخِيهِ اور موسیٰ علیہ السلام میں وہ تختیاں تورات لکھی ہوئی تختیوں میں ملیں وہ ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو پتا ہے نا بہت مشہور ہے ایک ہی مکے نے کام کر دیا تھا ہے نا ذہن میں واقعہ وہ بات کی مکی صورتوں میں آئے گا بھارت جلال بڑا تھا اور جلال غیرت دینی کے اعتبار سے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا حارون کو علیہ السلام یجو روح ہی نہیں اپنی طرف کھیچنے لگے غصے کا ادھار ہو رہا ہی کیا ہو گیا میری پیر پیچھے قَالَ بْنَ اُمَّا کہنے لگے اے میرے ماں جائے یعنی اے میرے بھائی اِنَّ الْقَوْمَ سَدْعَفُونِي لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا وَكَادُ يَقْتُلُونَنِي اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں میں تو سمجھا رہا تھا ان کو بتا رہا تھا ان کو روک رہا تھا ان کو نے مان کر نہ دیا پھر قوم میں دو گروہ ہو گئے ایک ماننے والے اس بچھڑی کی پوجہ باٹھ کرنے والے دوسرا رکنے والے اب امکان تھا کہ خانہ جنگی نہ ہو جائے میں کیا کرتا آخر اپنا عذر پیش کر دیا انہوں نے اپنا ایکسکیوز پیش کر دیا فَلَا تُشْمِتْ بِيَلْا عَدَاءَ پس دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دو وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالمین کے قوم کے ساتھ شامل نہ کرو قَالَ رَبِّ غُفِرِ لِي وَلِي أَخِي وَعَدْخِنْنَا فِي رَحْمَتِكَ انہوں نے عرص کی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما وَأَنَا تَعْحَمُ الرَّحِمِينَ اور تُس سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اگلہ رکو پڑھیں گے اس میں تفصیل تھوڑی زیادہ ہے اور پھر چار آٹھ رکت تراویی ادا کریں گے اگلے رکو میں تھوڑی تفصیل ہے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آٹھ رکت اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْنَ سَيَنَالْهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّتٌ فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا بیشن جن لوگوں نے بچھڑے کو معبور بنا ڈالا انقریق انہیں ان کے رب کا غزب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں زلط ملے گی وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح بہتان باننے والوں کو سزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُ السَّيِّئَاتِ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ وَرْحِيمُ بھی شکت آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے توبہ کا دروازہ بارحال وہ کھلا ہے وَلَمَّا سَكَتْعَ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا وَفِي نُسْخَتِيَهُدَوْ وَرَحْمَ اور ان کی تحرین میں تختیوں میں ہدایت اور رحمت ہے لِلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے درتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَ لِمِقَاتِنَ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے ہمارے وعدے کے لیے ستر آدمی چل لیے یہ واقعہ البقرہ میں بھی آیا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ تم مانیں گے موسیٰ اَذْرْوَيْسْ نَوْتْ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تو اللہ نے زلزلہ تاری کر دیا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا قَوْلَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّائِ انہوں نے عرص کی اے میرے رب تو اگر چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے حلا کر دیتا اَتُوْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَحَاءُ مِنَّا کیا تو ہمیں اس بات پر حلا کر دے گا جو ہمیں سے کچھ بے وقوفے نے کیا ہے انہیا اللہ فتنہ تو بے شک یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے فُضِلُّ بِهَا مَا تَشَاءُ وَتَهْدِي مَا تَشَاءُ تو اس سے جس کو چاہے گمراہ کر دیں اور جس کو چاہے ہدایت دینے کل اختیار تو تیرہ اَنتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِنِينَ پس تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر حم فرما اور تو سب سے بہترین بخش دینے والا ہے وَاَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِي دُنِيَا حَسَانَتَوْ وَفِي الْآخِرَةِ اور ہمارے لئے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دیں اِنَّا هُدَنَا الْاِلَيْكُ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا قَالَ عَدَابِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءَ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے یہاں سے ایک اہم بات سمجھ دیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے رحمت خاص کے حوالے سے عمومی رحمت تو ہر ایک کے لئے ہے لیکن اب خاص رحمت خاص وہ امت محمد کے لئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے بہت تبہ جو فرمائیے گا فَسَأَكْتُبُهَا اللہ فرما رہا ہے میں اس رحمت خاص کو تیہ کر دوں گا اور لکھ دوں گا کس کے لئے لِلَّذِينَ يَتَّقُون ان کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَا وَزَكَاةَ ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُون اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں کون اگلی آیت بہت قیمتی بہت جامع ہے نبی مکرم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائز و ذمہ دانیوں کا بیان بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے اور آپ کے تعلق کی بنیادوں کا ذکر بھی آ رہا ہے فرمایا کن کے لئے رحمت خاص الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ نَبِيًّا اُمِّي وہ لو جو پیروی کریں گے رسولِ نبی اِمِّي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی ایک تو وہ عربوں کے لئے کہا جاتا تھا اہلِ کتاب کے مقابلے میں صدیوں سے عربوں میں کوئی کتاب نہیں آئی تو وہ امیین تھے اور ایک امی کہا جاتا ہے اس کو ام ماں کو کہتے ہیں جو ماں کی بطن سے نکلا ہو کچھ بھی نہیں پتا بھی اس کو تو امی وہ کہ جس نے معروف مفہومیں لکھنا پڑنا کہیں سے حاصل نہ کیا ہو اور بات تو سچی ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے کسی کے بات کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی کچھ نہیں سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پوری کائنات کو سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک کچھ آپ کی زبان پر خطابت نہیں کچھ نہیں اور چالیس ورس کے بعد وحی کا نزول شروع ایسا کلام اللہ اکبر کے ساری دنیا دنگ رہ جائے گی قیامت تک اس کے علم و حکمت کے موطی کبھی ختم نہیں ہوں گے تو یہ امی ہونے میں حضور کی عظمت ہے ایک نقطہ اور دیکھئے شاگرد کتنے ہی اوپر کیوں نہ چلا جائے استاد بہرحال استاد رہتا ہے اور جتنے بھی لائق شاگرد ہوتے نا وہ بڑے سے بڑے منصب پر ہی گنا پہنچ جائیں استاد اگر سامنے ہوتا ہے تو بلکل جھک کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ان کو زیب دیتا ہے تو بھائی اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا تو ہے نا تو اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہیں سے آپ نے تعلیم نہیں لی برہ راس اللہ نے آپ کو سکھایا یہ امی کہنے میں ہی حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان ایک بات جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں یعنی پشنی کتابوں میں حضور کی بشارت میں پہلے بھی ذکر آیا آج ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں سن دودار انیس اسوی میں تو آج بھی رکھی نہیں اگر قیامت نہیں آنی سو برس تک بھی دنیا چلنی ہے تب بھی آیت پڑھی جائے گی اور آج بھی ان کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کئی حوالے ہیں یہ ہماری فیلڈ تو نہیں لیکن آپ مفسرین کی تفاصیر اٹھائیے آپ کو ملے کی بک آف ایکسوڈس میں کیا ہے اور کتاب استثناء میں کیا ہے ڈیٹرونی میں کیا ہے آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میتھیو کی بک میں کیا ہے بک آف جان میں کیا ہے اس میں کیا ہے آج بھی موجود ہے کھولیں تفاصی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تفیم القرآن پڑھیں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن پڑھ لیں پیر کرم شاہ العزری صاحب کی زیاؤ القرآن آپ پڑھ لیں عبد الرحمان قیلانی صاحب کی تحصیر القرآن پڑھ لیں یہ تینوں مقاطب فکر کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی پڑھیں ملیں گے آپ کو حوالے اور زیادہ اس کو ریفائن اس دور میں کیا وہ شیخ احمد دیداد نے کیا مرہوم اللہ انبر بنی رحمت نازل فرمائے اور انہی کے نقش قدم بھی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان کی ٹیم میں حضرات کرنے ہیں اور لوگ بھی کب آج بھی موجود ہیں وہ یجیدونہ مکتوباً عنہ فی تورات والانجیل وہ انہیں لکھا وپاتیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں اب حضور نبیہ کاماری سلام کے تین فرائص اور اب یہ ذمہ داریاں امت نے انجام دینی ہے نمبر ایک یعمروہم بالمعروف وینہاہم عنی المنکر وہ حضور علیہ السلام ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں اب یہ کام کس نے کرنا ہے پڑھتے ہوئے آئے ہیں امت نے کرنا ہے آگے بھی ذکر آئے گا جو یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ دوسرا کام حضور کا علیہ السلام وَيُحِلُ لَهُمُ الْطَيِّبَا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِذِ وہ ان کے لئے حلال کرتے پاکیدہ چیزوں کو اور حرام قرار دیتے ناپاک چیزوں کو یہ موضوع سور نصہ میں بھی آیا آئندہ بھی آتا رہے گا اللہ نے بھی حلال و حرام کے فیصلے کیے اور اللہ کی توفیق اللہ کی اجازت اور اللہ کے عطا کردہ حکم کے مطابق حضور نے بھی حلال و حرام کے فیصلے کیے اب دین تو ہو گیا مکمل اب امت نے سیکھنا بھی ہے اور انسانیت کو بتانا بھی ہے کہ رب نے کیا حلال قرار دی اور رب نے کیا حرام قرار دی ہے نمبر تین اور وہ اتارتے ہیں ان کے سروں سے بوجھ اور ان کی گردنوں سے طوق جو ان پر تھے ایک تو یہ مراد نہیں گئی پشلی شریعتوں میں بڑی سختیاں تھیں پشلی شریعتوں میں کچھ گنجائشیں کم تھیں اس امت کو تیمم کی اجازت دی گئی خربانی کا گوشت کھا سکتے ہو زمین کو تمہارے رہی کیا بنا دیا گیا مسجد بنا دیا گیا روزے کی راتوں میں بھی زوجین کا تعلق قائم یاد آ رہے تو یہ آسانیہ بھی حضور لے کر آئیں بوجھوں سے نجات دلائی ہے ایسی بیجا رسومہ جس سے زندگی انسانوں کی عجیرن ہو جائے اس سے نجات دلائی ہے اور ظالمانہ نظام سے نجات دلائی ہے کہ جس ظالمانہ نظام میں ایک بڑی عظیم اکثریت کو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے آج ظلم و ستم کی بہت بڑی ایک روش وہ نکاح کو مشکل کر دینے کی بات ہے بوجھے آج کوئی حسی خوشی لاکھوں کے خرچے نہیں کرتا قرضے لے لے کے کرتے ہیں سودی قرضے لے لے کے کرتے ہیں اور چند گھنٹوں کی آرٹیفیشل مسکراہتیں بکھیرنے کے لیے پیچھے لاکھوں کڑوڑوں کا قرضہ لے کے بچارے لوگ مر جاتے ہیں استغفراللہ حضور نے آسان کی ہے نکاح کو یہ بہت بڑا بوجھے اس وقت معاشرے کا جس کو میں آسان کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک مثال میں نے دی پھر وہ ظالمانہ نظام جوہر غریب پروڈیوس کر رہے ہیں معاف کیجئے گا چار لوگ دستخان لگا رہے ہیں کراچی میں اللہ قبول کرے بھائی لیکن جو باطل نظام نے فیکٹری کھول لکھی ہے بھوکو کی آج تم دو لاکھوں کھلا رہو کل چار لاکھ تمہارے سر پر کھڑے ہوں گے اس باطل نظام کی وجہ سے اس ظلم کے نظام وہ ختم کرنے کے لئے جد و چوت کرنا حضور تو کر گئے عدل کا نظام قائم پر کے گئے پھر صدیق سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رہے کا دور بھی دنیا دیکھتی ہے مارکٹس میں لکھ کر لگایا جا رہا ہے جس کو زکاة چاہیے بھائی بہت پڑی آئے بیت المال میں لے لے دریزہ نہیں پڑی ہے اللہ اکبر دینے والے لینے والا موجود نہیں اس کے ہم امین ہیں اور اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں یہ حضور نے جو توقعوں سے اور بوجھوں سے نجات دلائی اگلا حصہ آیت کا چار باتیں آ رہی ہیں میرے اور آپ کا کیسا تعلق ہونا چاہیے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَعَذَّرُوهُ اور جنہوں نے ان کی تعظیم و توقیر کی وَنَصَرُوهُ اور جنہوں نے ان کی نصرت یعنی مدد کی وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِرَ مَعَهُ اور اس نور یہی قرآن حکیم کی پیروی کی جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا اولائکہ ہم المفلحون یہی لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں اللہ ہم ان میں شامل فرمائے چار باتیں حضور پر ایمان زبان سے بھی دل سے بھی اور ان کو اللہ کا آخری رسول ماننا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایمان دل میں ہوگا تو حضور سے محبت بھی سر سے بڑھ کر ہوگی سورِ احضاب آیت نمبر چھے حضور کی تعظیم اس قدر پڑھیں گے سورِ حجران آیت نمبر دو انشاءاللہ حضور کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا منہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اتنا عدب اور اعترام نمبر تین حضور کی نصرت کس کام میں اللہ کے دین کے کام میں وہ تعیف کی گلیاں وہ ہجرت کی راتیں وہ بدر احد کے میدان حضور کا خون بھی بہا تعیف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں تب اللہ کا دین غالب ہوا اس دین کی دعوت اور اس کی نفاظ کی جد و جہد میں اب حضور کی نصرت کرنا یہ امت کو کرنا ہے اور نمبر چار حضور نے خود فرمایا ہے میں جا رہا ہوں اللہ کا کلام تمہیں دیے جا رہا ہوں تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے میری اللہ کی کتاب اور میری سنت اس قرآن کی پیروی کرنا یہ چار کام اگر کریں گے تو قرآن کہتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اس حوالے سے بہت پیارا خطاب استار محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد نہیں یہ کتابی شکل میں بھی ہے آپ یہاں مکتبے سے بھی لے سکتے ہیں جو لوگ آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ سے بھی آپ لوگ اس کو فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھیں انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے کیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس آیت کو بڑی تفصیل سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا رحمت اللہ علیہ اور قرآن سے تعلق کی مضبوطی کے لئے کیا کرنا ہے بڑا خصورت کتاب خطاب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمت اللہ علیہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس پر ایمان اس کی تلاوت اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق یہ اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے یہ عربیک میں بھی ترجمہ ہوا سندھی میں بھی ہوا فرنچ میں بھی ہوا فارسی میں بھی ہوا الحمدللہ یہ کتاب جب بڑا اہم ہوگا اللہ انہی کامیاب ہونے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے اب آئیے انشاءاللہ ہم آٹھ رکت ترابی ادا کریں گے